بسم اللہ الرحمن الرحیم فرار کا کوئی راستہ نہیں فرار کی کوئی منزل نہیں ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے اور سامنے غارے ہیں میں غاروں کو دیکھ کے کہیں اور ڈوبا ہوا ہوں اور جیل کو دیکھ کے ایک قبرت کا نظام ہے جیل کی تاریخ بتاتا ہوں کیا بتاؤں ظلم عقوبت تھوڑی سے نافرمانی پہ بڑی سزائیں اور بڑے قید خانے بڑا نظام یہ سامنے آگے تورخم بارڈر ہے سارے کنٹینر یہ ہماری ایکسپورٹ ایمپورٹ پہ افغانستان سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہاں بہت بڑا ڈرائی پورٹ اور منٹ بنا رہی ہے افغانستان کا بارڈر ہے بلکل سامنے ہمارے تورخم کا تمور لنگ پاؤں سے لنگڑا تھا میں ایک درویش کے پاس گیا میرے ساتھ ایک لنگڑا آدمی تھا فیصلہ باد دیکھ کے کین لگے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے مجھے دعا دیو لنگڑے کو ساتھ رکھنے سے وہ اللہ کا نظام ہے جب تانگیں ہیں جب تانگیں جو ہیں وہ کوئی معذور ہوتی ہیں پھر کچھ اور سلائیتیں بڑھ جاتی ہیں تاحد نظر پہاڑی پہاڑ ہیں ویرانہ ہی ویرانہ ہے اب کچھ آبادی ہوئی ہے چند سال پہلے یہ وہ راستہ ہے جہاں سے سارے فاتحین آئے یہ میرے سامنے جرنیلی سڑک ہے جہاں ٹرک کھڑے ہیں شیر شاہ سوری کی وہ سڑک ہے یہ وہی سڑک ہے جو بخارہ سے سمرکند سے تاشکند سے افغانستان سے غزنی سے کابل سے جلال آباد سے یہ لاہور دلی کلکتہ بمبے دنیا کے برے سغیر کے آخری یہی وہ سڑک ہے جیٹی روڈ بھی کہتے ہیں جیویلی سڑک بھی کہتے ہیں شیر شاہ سوری کا روڈ بھی کہتے ہیں جو شیر شاہ سوری نے بنائی تھی میرے جی میں ایک بات ہے کہ صدیوں سے یہاں اللہ کا نام اللہ کی عظمت چیخو پکار ہے سسکیاں ہیں آئے ہیں لوگوں کی اور لوگوں کا ایک وحشک مجھے نظر آ رہی ہے یہاں اس جیل کھانے میں ویران ہیں اور یہ اس کی بقیدہ تیر پھینکنے کے لیے یہاں سے یہ نظام بلا ہوئے ہیں کوئی اگر مقابلہ کرے تو اس کی تیر اس کے اوپر چھت ہوگی کیا ہوگا اس کے اوپر اس کے اندر کتنے قیدی ہوتے ہوگی اور قیدیوں کو کتنی عبرتناک سزائیں دی جاتی ہوں لیکن ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو چیز سب سے زیادہ عبرت انگیز ہے اور وہ قیدی کا عبرتناک انجام ہوتا تھا واشتی واشتی آپ ادھر آئیں دیکھیں کہ ادھر کوئی راہی فراغ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں کہ بندہ جائے تو کہاں جائے اور قیدی جائے تو کہاں جائے اوپر تک آپ دیکھیں سب پہاڑی پہاڑ ہیں ادھر آکے دیکھیں سامنے وہ افغانستان ترہم بارڈر ہے آج سولہ اکتوبر ہے جمعہ کا دن ہے بعد درس کے بعد تصویح آنے سے نکلا میرے جی میں ایک بات آ رہے ہیں دل میں ایک بات آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ صدیوں سے یہاں اللہ کا نام اللہ کی عظمت کے طرح نہیں ہے اللہ کی عظمت کے قید شاید نہ ہوا ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ کی عظمت کی کوئی بات کوئی لفظ کہا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لائے اللہ اکبر میں اس جیل کھانے کے اس نیچے آیا ہوں وہ راستہ ہے جگہ جگہ چھوٹا سا چیل کھانا لیکن وہ اپنے ایک بحشت سے بتا رہا ہے کہ وہاں کیا بربریت ہے کیا سرم اللہ ہے ہísimo ہلا söyle اکبر اکبر واللہ اکبر основ اکبر اور主张 اکبر اور Bruce اور سنا لہا ہے اگلے اس لو الكبروں نے جگہ Lucy قد قامت السلام قد قامت السلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ باتی کبرت ہے میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آشماں کیسے کیسے نہ گل ہے نہ گنچے نہ بھوٹے نہ پتے وہیں باغ لذر اکی کدام کیسے کیسے ہر ایک دل پہ ہیں داغ و ناکامیوں کے نشان دے گیا بے نشان کیسے پیسے بہت انچی چڑھائی کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں بہت لمبا سفر کیا ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں اور کانٹے ہیں ساری جس پہ گزرنا بھی مشکل ہے چھدھے والے کانٹے یہاں سے ہم سفر کر کے پہنچے ہیں یہ دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ اس کی دیوار ہے جو چیز میں آپ کو مزید ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں اس دیوار کو ترہا غور سے دیکھیں اس میں تلوار اپنا نیزے اور تیر کے نشانات ہیں اور تیر ہی یہاں سے گرتا ہے سامنے آپ ایک چیز محسوس کریں کہ ساری پہاڑوں میں غارے ہیں یہ ساری غارے ہیں یہاں سے آنے والے جو مشرق وستہ افغانستان ازبیکستان کازیکستان تاجیکستان یہ سارے جو فاتحین آئے یا صلحہ آلی آئے اس میں ایک ایک غار میں اللہ کا ذکر ہے ایک ایک غار میں اللہ کے نام کی تصویر اور ایک ایک غار میں یہ ساری غارے ہیں ایک ایک نام میں غار میں اللہ پاک کا نام اللہ کے نام تھی عظمتیں عزتیں بلندیاں یہ سب ایک ایک غار بول رہا ہے اور ایک ایک غار میں کیا ہوگا کون سے صلحہ اولیاء اللہ کے ولی رہے ہوں گے کیا نظام ہوگا ہم تو گمان نہیں کر سکتے بہت مشکل چڑھائی چڑھ کے میں یہاں پہنچا بہت مشکل چڑھائی ہے راستے میں کوئی راستہ نہیں اب تو کچھ بنا ہوا ہے بہرالے ایک نظام ہے عبرت کا ان چیزوں کو دیکھ کے زندگی میں عبرت پل پل میں ہماری طبیعتوں میں ہمارے مزاجوں میں فاطب رویاء اولیل افسار السلام علیکم ورحمت اللہ